احسان فراموش قسط نمبر بتیس سباب رکشہ ڈرائور تھا علی گزشتہ دو دن سے محمد جان کی کوٹھلی میں تھا پہلی رات کو دونوں میں کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی اور دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات کیے بغیر مو موڑ کر سو گئے لیکن صبح جب انہیں ناشتہ ملا تو اس وقت دونوں میں تھوڑی سی شناسہ ہی ہوئی ناشتہ بانٹنے والے قیدی پرانی سڑھی ہوئی ٹری میں دو پاپے اور ایک مگ چائے کا دونوں کو دے گیا تھا محمد جان چائے کے کپ کو گھو سے دیکھنے لگا اور پھر ہسکر بولا میں چائے کے ہوتل میں کام کرتا تھا باہر والا تھا اچھا علی نے دلچسپی ظاہر کی بہت کڑک چائے ہوتی تھی ہمارے ہوتل کی محمد جان نے کہا یہ تو چائے لگتی ہی نہیں علی نے اپنے کپ کے اندر چائے کی رنگ دیکھ کر کہا اس کو کون چائے بولتا ہے یہ تو گڑر کا پانی ہے محمد جان نے کہا کیا کریں اب تو یہی پینی پڑے گی علی آبدیدہ ہو گیا اس سے اپنے گھر کا صبح کا ناشتہ یاد آ گیا اپنی ماں شمالہ کی میں امتادف سے ٹھیک سے یاد نہیں رہی تھی اگر یاد بھی تھی تو گلفام اور رانی کے گھر کی محبت اور لڑ پیار کے سائے اتنے تھنڈے اور گہرے تھے کہ اس کے اپنے گھر کی محبتوں کی یادیں دب گئی تھی گلفام اور رانی ماں کا پیار یاد رہ گیا تھا ایک بیرہ خان سامہ اس کے سامنے موہدب کھڑا رہتا تھا اس کے باوجود رانی ماں جب تک زندہ رہی اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلاتی تھی اس کے ناشتے میں صبح و تازہ پھلوں کا رس پوجھ فوڈ کون فلیکس تو ہاف رائی یا بوائلنڈے دودھ کے گلاس چاہ یا کافی اور سرخ کیے ہوئے بٹر ٹوست ہوتے تھے لیکن اتنے ساری چیزوں میں سے ایک بٹا چار ناشتہ بھی نہیں کرتا تھا اور بس ناشتے کو چھوکا ٹیبلز اٹھ جاتا تھا اور جب نے اس نے دو باسی پاپے اور بکول محمد جان کے گٹر کے پانی کی رنگ کی چائے دیکھی تو اس کے آنکھیں ڈوبڈوبا گئی لیکن وہ جوان لڑکا تھا اور گزشتہ دو دن سے بھوکا تھا وہ جلدی سے دونوں پاپے چائے میں ڈوبوڈوبو کر کھا گیا محمد جان تو پہلے ہی جیل میں تھا وہ جیل کے کھانوں کا آدھی ہو چکا تھا اس نے بھی معمول کے مطابق ناشتہ کیا اور پھر وارڈن نے ان کی طلب کے مطابق الگ الگ وقتوں میں دونوں کو گلی کے اندر ایک مشترکل ریٹرین میں جانے کی اجازت دے دی ریٹرین دیکھ کے علی کو پھر اپنے گھر کا باتھروم یاد آ گیا جہاں ہر کمرے میں ایک اٹائچ باتھروم تھا اور ہر باتھروم میں واپر پانی پرفیوم ائر فریشنر اور پھر آئینے لگے ہوئے تھے جن میں انی اپنے چہرے اور سرافے کو مختلف زاویوں سے دیکھتا تھا وہ ایک اچھی کامت رکھنے والا پورکشش لڑکا تو تھا ہی اس کے اپنی ماں شمیلہ بچپن میں اکثر اس کی نظر اتار کرتی تھی اور پھر گلفام کا بیٹا بننے کے بعد رانی ماں نے بھی اس ریت اور روایت کو جاری رکھا اور مرتے مرتے گلفام سے کہہ گئی تھی کہ علی کی نظر اتارتے رہا کرنا اور گلفام نے بھی رانی کی وسیط پر عمل کرتے ہوئے اس صدیت کو جاری رکھا اور اگر روز نہیں تو ہفتے میں ایک دو بار علی کی نظر اتارنے کا فرض ضرور ادا کرتا تھا اور مرتے دم تک وہ بھی علی کی اُبھرتی مردانہ وجہات کی حفاظت نظر اتارنے سے کرتا رہا اور علی آئینے کے سامنے خاص طور پر جب بات فرم میں جاتا تو آمنے سامنے لگے ہوئے آئینوں میں کافی دیر تک اپنے بانکپن کا جازہ لیتا اور سوچتا کہ آخر ایسی کیا چیز اس کے اندر ہے جس کی اتنی حفاظت کی جاتی ہے اور اب جب وہ جیل کے بات فرم یہ لیٹری میں گیا تو بھی بنادی مکھیوں کی ایک جبغار اس پر حملہ ور ہوئی کیونکہ اس سے پہلے معلوم نہیں جیل کی کتنے لڑکے رفا حاجت سے فارغ ہو چکے تھے وہ گھبرا کے پیچھے اٹا لیکن اس کو ضرورت نے ہر حال میں اسے لیٹری کو استعمال کرنے پر مجبور کیا اور اسے اپنی کوٹری کے بات فرم آج بری طرح یاد آ رہے تھے لیکن پھر اس نے فوراں ہی سبر سے کام لیتے ہوئے حالات سے سمجھوتا کر لیا یہ سوچ کر کے جو کچھ ماضی میں اس کے بس میں تھا اب وہ اس کا نہیں رہا اس کے پاس جو کچھ حال میں ہے وہ اس کا ہے اور اگر اسے اب جیل میں رہنا ہے تو جیل کے حالات کے مطابق ہی رہنا ہے کیونکہ اسے باہر کی کوئی خبریں نہیں تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور باہر اب اس کا ہے کون اسے باہر کی کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا اپنے میکہ تو کچھ پتہ نہیں تھا باپ مر گیا تھا بہن گم ہو گئی تھی ڈیڈی کو پولیس نے مار دیا رانیمہ پہلے ہی مر گئی تھی فوراں کا کچھ پتہ نہیں اور فوراں کی اسے بس آس نہیں رکھنی چاہیے کہ اب علی ایک ڈاکو اور ڈاکو کے بیٹے کے نام سے مشہور ہو چکا تھا لہٰذا اس نے ایک دو دن کے اندر ہی جیل کے حالات کے مطابق خود کو ڈھال دیا تم نے کیا کیا تھا اس دن رات دال روٹی کھا کر جب وہ دونوں فارغ ہوئے اور وارڈنے لڑکوں کو سو جانے کی آواز لگا کر بتیاں گل کی تو علی اور محمد جان نے بھی اپنے اپنے بدبودار کمبل تان لیے اور ایک دوسرے سے دور دور رہنے کے بجائے آج قریب ہو گئے تھے اس وقت باہر برامدے میں ایک بلب روشن تھا جس کی روشنی میں کچھ اس طرح اندر آ رہی تھی کہ اندر مکمل تاریخی اور سائے نہیں تھا بلکہ سوئے لڑکے سائیوں کی طرح معلوم ہو رہے تھے باہر کے جنرل وارڈ میں کئی لڑکے تھے جو خانس کھونس رہے تھے اور کچھ کمبلوں کے اندر سرسرہ رہے تھے اور کہیں خسر پسر بھی ہو رہی تھی علی اور محمد جان بات چیت کے موڈ میں تھے کہ نین دونوں کے آنکھوں سے غائب تھی تم نے کیا کیا تھا علی نے اچانک سوال کیا قتل محمد جان بے ساختہ بولا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو علی غور سے باہر انوری روشنی میں محمد جان کے معصومانہ چہرے کو دیکھنے لگا جو قاتل کا چہرہ نہیں لگ رہا تھا کیوں علی نے دوسرا سوال پوچھا خراب آدمی تھا محمد جان نے اس سوال کا بھی بے ساختہ جواب دیا محمد جان خراب تو بہت لوگ ہیں علی نے کہا وہ تو ہے پر امارا سب سے خراب لوگوں سے واسطہ نہیں امارا واسطہ ولی محمد سے ہے محمد جان آزردہ ہو کر بولا کیا کیا اس نے علی پری بات سننے کی موڑ میں تھا اور جواب میں محمد جان ایک تھنڈی سانس رہو کہنے لگا بات شرم کی علی بھائی پر کیا کرے جب شرم ایک بار ہٹ گیا تو ہٹ گیا جب کوٹ میں سب کھلا بولا تھانے میں بولا تبھی تیرے سے کیا چھپانا اس نے کروٹ لی اور ہلک ہلکی روشنی میں علی کی چریکتہ دیکھا پھر نظریں بچا کر چھت کو گھورت سلسل کے ساتھ بولتا چلا گیا بولتے ہیں ماں بہت اچھی چیز ہے جنت ہے اس کے قدموں میں پر خراب جائے تو بیٹا کیا کرے میرا باپ قاسم دکشہ چلاتا تھا میں ایک ہٹل میں باہر والا کام کرتا تھا میرا باپ سوب سوب رشتہ لے کر نکل جاتا اور ماں گھر میں اکیلی ہوتی میرے باپ کے ایک دوست تھا ولی محمد اس کو میں نے دن کے وقت دو تین دفعہ اپنے جھگی میں جاتے دیکھا میں سوچ میں پڑ گیا میں نے بولا جب باپ گھر میں نہیں ہے تو یہ گھر میں کیوں آتا ہے ہمارے باپ کو پتا تھا وہ گھر میں آتا ہے علی نے اس کی بات بیچ میں کارتے ہوئے کہا باپ سے تو اس کی دوستی تھا لیکن وہ آتا تو اس وقت جب باپ گھر میں نہیں ہوتا تھا ماں کے ساتھ اس کا بول بچن میرے کو اچھا نہیں لگتا تھا انہیں ماں کو بولا یہ کیوں آتا ہے آگے سے ماں نے میرے کو ڈانٹا پھر ایک دن جب میں گھر آیا تو میرے یار میں نے جس طرح ماں کو دیکھا جس طرح کوئی بیٹا اپنی ماں کو نہیں دیکھ سکتا نہیں برداشت کر سکتا ان لوگوں نے میرے کو نہیں دیکھا نہ ماں نے نہ ولی محمد نے نہ چھپچا باہر آیا باہر بیلچہ پڑا تھا میرے کو جنون چڑھ گیا میں نے ولی محمد کی گردن پر پیچھے سے بیلچہ مارا بیلچہ نے تلوار کی طرح اس کی گردن کو کار دیا میرے کو خون چڑھ گیا تھا میں نے ادھر ہی دوتی نے بیلچہ مارے اس کی گردن الگ ہو گئی بس پھر لوگ جمع ہو گئے پولیس آگئی میرا بیان دیا میں نے جو دیکھا تھا بتا دیا وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا پھر اس کی آواز زند گئے اس سے روتے ہوئے اپنا ماتھے کو کٹا پھر کہنے لگا ہم برباد ہو گئے یار صبر کرو دوست علی نے اسے ڈھارس دی اور پوچھا تمہارا باپ کہا ہے اب کیا بتاؤں باپ کو جب پتا چلا تو اس نے ماں کو مار دیا اس کو فانسی کی سزا ہو گئی میرے کو نہیں معلوم کہ وہ کون سی جیل میں ہے وہ میرے کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کو فانسی لگ گئی یا نہیں اور پھر محمد جان کی ہچکی بند گئی وہ کافی دیر تک ہچکیوں سے روتا رہا اور علی آہستہ ایسا اس کے سر کو سہلاتے ہوئے تسلیدنے لگا پھر جب محمد جان چھپوا تو اس کی آنکھ سے نیند جاتی رہی اور نیند علی کی بھی اڑ گئی تھی اور ویسے بھی دو راتوں سے سویا کم اور مچھر زیادہ مارتا رہا تھا کوئی دیر تک جونوں چھپ رہے پھر محمد جان نے اپنے آنسوں خوش کر کے علی سے کہا معلوم ہوا ہے تم بہت امیر آدمی ہے ارے نئے محمد جان جیل میں امیر غریب کوئی نہیں ہوتا ہے سب برابر ہوتے ہیں علی نے فلسفیہ نانداز میں کہا یہ بات تو ہے محمد جان نے جواب دیا اب دیکھو نا تم اور میں برابر ہے ادھر اور اس بات پر دونوں خیل کھلا کر ہنستیے اور باہر برامجے سے وارڈن کی ایک گرجدار آواز سنائی دی یہ کون باتیں کر رہا ہے ادھر چھپ ہو کے سو جاؤ نہیں تو پھر پتا ہے نا وارڈن کی یہ دھمکی سن کر وارڈ کے اندر خسر پسر کرنے والے تمام لڑکے چھپ ہو گئے علی اور محمد جان بھی وقتی تو وہ پر کمبل میں دوبک گئے وہ جب وارڈن کے قدموں کے آواز دور چلی گئی اور خطرہ ٹل گیا تو محمد جان نے کمبل سے مو نکال کر آہستہ تھی میرے اجیے میں علی سے پوچھا تم نے کیا کیا یار یار میں نے کچھ بھی نہیں کیا علی اس طرح بولا جیسے عدالت پر اپنی صفائی پیش کر رہا ہو میرا باپ اپنی کوٹھیک اندر پولیس مقابلے میں مارا گیا اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی وہ میں نے اٹھائی تو پولیس اندر آگئی مجھے پکڑ کر گرفتار کر لیا مجھے کچھ پتہ نہیں اب کیا ہوگا وہ بھی دکھ کے ساتھ مزید کہنے لگا میرا باپ ایک دنیا کو پالتا تھا اور پانی کی طرح پیسہ سب کی اوپر خرج کرتا تھا لیکن ابھی لوگ اتنے ڈر گئے ہیں کہ ایک مکھی بھی مجھے دیکھنے یا ملنے نہیں آئی دنیا مطلب کی ہے یار ہمت جاننے کا پھر پوچھا کہ تری پیشی ہوئی ہے نہیں یار کچھ پتہ نہیں ایک دن تھانے والوں نے عدالت میں پیش کیا تھا عدالت نے یہاں بھیج دیا علی نے کہا اور بہت مایوس لیج میں بولا اب کچھ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا لیکن اگلے ہی دن اسے معلوم ہو گیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے ایک سپاہی نے دونوں کو دیکھا اور دوری سے پکار کر بولا اوے تم میں سے علی زاہد کون ہے میں ہوں علی نے کہا ادھر آ میرے ساتھ سپاہی نے اس کا بازو دھاما اور کہنے لگا تمہیں جیلر صاحب نے بولایا ہے اور سپاہی اسے کھینچتا وہ جیلر کے آفیس میں لے گیا اوہ بچے اوہ تیری عمر تو غلط لکھا دی لوگوں نے جیلر نے علی کو دیکھتے آواز لگائی اور ایک فائل اٹھا کر پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا کیا بات ہے کوئی سی ایس پی کے امتحان میں بیٹھنا تھا کہ عمر جالی لکھوائی ہے مجھے پتہ نہیں سر میں نے کچھ نہیں لکھوائی علی مصومے سے بولا جیلر نے کہا اور علی نے اس کے بعد کا کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی میں مسئلہ جانی اور احمد علی پھر جیلر نے کسی سپاہی کو بولایا اور سپاہی نے اندر آگے اٹینشن ہو کے سلوٹ مارا جی سر وہ یہ فائل بھی لے جا کاکہ کی اور سینٹرل جیلر میں پہنچا دے یہ اٹھارہ سال سے اوپر کا ہو گیا ہے اس کے برد سرپکڑ کی کاپی بھی اندر ہے ایک لڑکا اور ہے جانی وہ پانچے سال سے ادھر ہے اب اوبریج ہو گیا ہے اس کو بھی لے جا بڑوں میں اور ادھر اندر کی انٹری کروا دینا جی سر سنتری نے پھر ایک سلوٹ مارا اور علی کو اور ایک لڑکے جانی کے ساتھ جیلر کی گاڑی میں بٹھا گیا بڑوں کی جیلر میں لے گیا سینٹرل جیلر پہلے ہی دن اس کے لئے ایک تلخ اور ناخوشگوہ تجربہ ثابت ہوئی اسے صبح و صبح جب سنتری نے جیل کے وار کا دوازہ کھول کا اندر دھکیلا تو سب قیدیں بہت دلچسپی کے ساتھ اس کو دیکھا ایک نظر دیکھنے میں اسے اس سب عجیب و غریب قیدی نظر آئے بوڑے جوان ادھیل عمر لیکن علی کو عمر کا کوئی نوجوان قیدی نہیں تھا غالباً اس لئے وہ بچوں اور بڑوں کی جیلر کے درمیان تقسیم ہو گیا تھا ہر قیدی کے سر پر لمبے لمبے الجوے مہلے کچلے بال تھے اور کموے سب کی داڑیاں یہ شیف بڑی ہوئی تھی اور وہ اس طرح اور ایسے نظر سے علی کو دیکھنے لگے جیسے بھوکے بھیڑیے بھیڑ کو دیکھتے ہیں تاہم ایک آدمی علی کو بہت مختلف نظر آیا اس کا نام مچھڑ تھا مچھڑ اس سے لمبی موچوں کی وجہ سے کہتے تھے جو گالوں کی دونوں طرف سے تنیوی باہر نکل گئی تھی کلین شیف لمبی موچیں خونی اور جنونی آنکھیں مضبوط جسمانی ساخت لہیم شہیم اس کے سر کے بال سرسوں کے تیل میں چپ رہے ہوئے تھے اور بیچ میں مانگ نکلی ہوئی تھی وہ ایک کونی میں سنو پر بیٹھا ہوا تھا اور دو آدمی اس کی ٹانگوں کو دبا رہے تھے اس نے دوری جے ترچھی نگاہوں سے علی کو ویسے دیکھا جیسے باز چڑیا کو یا چیتا ہرن کو دیکھتا ہے اس نے پاؤں دبانے والے دونوں قیدیوں کو بیہ کوئی تھوڑا مارا وہ پیچھے جا گی رہے اور موچھر کھڑا ہو گیا وہ کہاں سے آیا ہے اور کیا کر کے آیا ہے موچھے موچھوں کو بتاؤ دیتا وہ آگے بڑھا وہ اس کے قریب پہنچ کر بولا مجھے جانتے ہو نا نہیں جانتے تو جان جاؤں گے مجھے لوگ موچھر کہتے ہیں اور میں جگہ ہوں یہاں کا سمجھے موچھر نے کہا اور دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر علی کے دونوں نرموں ملائنگالوں کو چٹکوں میں بھر لیا مرڈن جیلر یا کسی اور افسر سے میری شکیت کا کبھی نہ سوچنا موچھر نے علی کو بارنگ دیتے ہوئے کہا موچھر نے یہ صحیح کہا تھا کہ ان کے حرکتوں کی کسی کہا گئے شکیت کرنا بیکار ہے اور یہ بعد میں علی کو پتا چلا کہ شکیت کا نتیجہ ہمیشہ الٹا نکلا ایک دفعہ ایک انسپیکٹر نے موچھر کے سرزنش کی تو موچھر نے اسے بارنگ دیتے ہوئے کہا سزا بھوگتنے کے لئے تیار ہو جا جس پر انسپیکٹر سے دھمکاتے ہو کہا مجھے کیا مجھے دھمکی دے رہے ہو اور موچھر نے چپکے سے کان میں جواب دیا دھمکی دے رہا ہوں لیکن گواہ کوئی نہیں ہے اور پھر وہی ہوا کہ ایک دن انسپیکٹر کی سرے بازار کسی نے پٹائی کر دی اور پھر پٹائی کرنے والے انسپیکٹر کی کان میں کہا آئندہ موچھر سے پنگا نہیں لینا اور پھر اس نے موچھر سے پنگا نہیں لیا اور تو ایک دن کسی نے جیلر کو سرے بازار آن لیا اور پھر کان میں کہا جیلر صاحب موچھر سے پنگا نہیں لینا موچھر کا جیل کے باہر بھی بنواشوں کے نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا اور جیل کے اندر بھی اس کی حکومت چلتی تھی کوئی اس سے پنگا نہیں لیتا تھا اور وہ سب کے ساتھ پنگا کرتا تھا جس نے علی کے داخل ہوتے ہی علی سے پنگا لیتے ہوئے نہارت غیر محذبانہ روئیہ اختیار کیا سمجھ گئے نا میں جگہ ہوں اور یہاں تمہیں مجھے جگہ ٹیکس دینا پڑے گا اس نے علی کے گال ابھی تک پکڑ رکھے تھے چھوڑ دو میرے گال پہلی نے غصے میں کہا بولو ہاں پھر چھوڑ دوں گا موچھر نے اسے اور زبر مضبوطی سے پکڑا چھوڑ دو میں کہتا ہوں اب کیلے چلا اٹھا اس نے بہت زور سے موچھر کی چھاتی میں دوہتر مار کر گالوں کو اس کی گریپس سے آزاد کیا اوے اوے ہم سے پنگا ہے موچھر پیچھڑ کر چوکس ہو گیا اور گمہ کے اہگات علی کو جمارا لیکن اس کا بار خطا گیا کیونکہ علی نہایت پھرکتی کے ساتھ سر نیچے گر کے بار خالی کر دیا اور موچھر اپنے زور پر لٹو کی طرف اپنے جگہ گھوم گیا ہمیں رات کے انتصار نہیں کروں گا دن میں ہی ٹیکس حسول کروں گا تم سے موچھر غصے سے چراکپا ہو گا اس نے علی پر حمل آور ہونے کے لئے اپنے دونوں ہاتھ و دونوں ٹانگیں کھول دی یہ وہ لمحہ تھا جب ایک لمحے کے لئے کئی خیال تیز چلتی ہے واقعی طرح علی کے ذہن میں آئے اور دماغ کے کئی سوتوں کو ہلا گئے علی سوچنے لگا اب معلوم نہیں اسے کب تک یہاں رہنا ہے اور اس طرح کے معلوم نہیں کتنے مچھڑوں اور جگو سے اس کا واسطہ پڑے گا اور وہ اسے دبا کر رکھیں گے اور منوانی کریں گے اسے ڈیڈی گلفارم کا بتاہ وہ محاورہ یاد آگیا گربہ کشتن روز اول یعنی بلی کو پہلے دن مار دو اور علی نے سوچا کہ مچھر تو بلی بھی نہیں خطرناک جنگلی بلہ ہے اور اسے پہلے دن مار دینا ضروری ہے لہذا علی اپنے ہاتھ سیدھے کر لیے لڑنے کے لئے تیار ہو گیا واہ 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 لڑکے تو لڑے گا مجھ سے مچھر جب علی کو لڑنے کے لئے مستعی دیکھا تو ایک قہکہ لگا کر بولا اور سارے قیدی جیسے اٹینشن ہو گئے بھئی مزہ تو اب آئے گا آ جاؤ میں پہلا وار نہیں کروں گا آ جاؤ مچھر نے ہاتھ سے علی کو اپنے طرح آنے کو کہا اور علی ایک در پھر سوچ میں پڑ گیا کہ اس لہیم شیم قوی ہے کہ آدمی کو سیدھے طریقے سے پیٹنا اس کے بس میں نہیں اگر اس سے لڑنا ہے تو جسمانی طاقت سے نہیں دماغی طاقت سے لڑنا ہوگا یا جسم اور دماغ دونوں کو استعمال کرنا ہوگا مارو مجھے مچھر نے ہاتھ پھیلائے اور مزید ٹاگے کھول دی پھر کیا ہوئے کہ جیسے ایک بجلی کوندی پھر ایک جھپکتے میں علی نے ایک زوردار کیک مچھر کی ناف کے نیچے لگا دی اور مچھر کا سارا وجود ہل گیا اس نے ایک دھاڑ ماری اور دونوں ٹانگوں کو بیچ دبا کے اس طرح چانچوں کر کے وارڈ میں ترپتے ہوئے گھوننے لگا جیسے کتے کے دن پر کسی نے پاؤں رکھ دیا ہو علی نے سکول کالج کے پیٹو اور ڈرل پریڈ میں جیز فائٹ اور کنگ رو کے کچھ طریقے بھی سیکھے تھے جس کو اس نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا بعد ازا ان طریقوں کو استعمال کرنے کے لئے آج اسی صحیح موقع ملا اور بہتر جگہ معلوم ہوئے اس نے آسرا نہیں کی اور بجلی کی صورت کے ساتھ گھوما اور اسی جگہ ایک ٹانگ سے بیکک لگائی اور مچھڑ کے ہاتھوں کو کفل توڑ کر دوبارہ گھوما اور دوسری ٹانگ سے دوسری بیکک اس مقام پر لگائی مچھڑ کو دن میں تارے نظر آگئے وہ کتے کی طرح زبان نکال کے وارڈ میں ادودہ دوڑنے لگا علی نے پھر بھی آسرا نہیں کیا اور ایک بیکک اچھل کر اس کے سر پر جو لگائی تو مچھڑ زمین پر ڈھیر ہو گیا اور اس کے نرخے سے اس طرح آوازیں نکلنے لگیں جیسے زبا کیا ہوا بکرہ آخری سانسے لے رہا ہو سارے قیادی زمین پر مردار کی طرح پڑھوئے مچھڑ کو دیکھ رہے تھے تو خوش بھی ہو رہے تھے کہ مچھڑ کو چیت کرنے والا کوئی اور ہے اور حیران بھی تھے کہ ایسے کمسن لڑکے نے مچھڑ کو پلک جھبکتے میں اس طرح بچھار دیا کہ اسے سمجھنے کا موقع بھی نہیں دیا تھوڑی دیر میں وارڈ کے اندر ہنگامہ اور شوش ربا سن کر ایک پوری سبسر وارڈ ڈن اور جیلر بھی اندر آگئے یہ کیا ہو رہا ہے جیلر نے اندر آتے ہی باواز پلند پکارا یہ کیسا مجمع لگا رکھا ہے جیلر کی آواز سن کر قیدی پیچھے ہٹ گا دیکھا مچھڑ زمین پر لیٹا تلپ رہا ہے کیا ہوا اسے جیلر نے پوچھا اس کی پٹائی ہوئے جی ایک قیدی نے جواب دیا کس نے پیٹا ہے جیلر نے ازرائی حیرت کہا کیونکہ ابھی تک اس جیلر میں ایسا کوئی نہیں آیا تھا جس نے مچھڑ کی بٹائی کی ہو اس لڑکے نے جی قیدی کے پاس کھڑے علی کی طرف اشارہ کیا جو چپچا معصوم سے بنا سر جھکا ہوئے تھا اس نے جیلر علی کو دیکھا چونک اور خود کلامی کرتے بولا پھر ایک لمحے کے لئے اس نے علی کو سر سے پہنک تک دیکھا علی نے بھی بھولی سی نگا جیلر کی چیرے پر ڈالی اور پھر جیلر نے علی کے کندے پر ہاتھ رکھا اور تھوڑا سا وہ آگے بڑھا اور پوچھا تم نئے آئے ہونا جی سر علی دھیمے سے لے جے میں بولا کیا نام ہے تمہارا جیلر نے پوچھا علی علی نے آہستہ سے نام بتایا جیلر نے پھر ایک نگا علی کے سرابے پر ڈالی اور زمین پر پڑے ادمرے چھے پٹے موچھڑ کو دیکھا جو ابھی تک تلہ پر کرا رہا تھا وہ پھر جیلر نے علی کا کندہ دبا کر آئیستس کے کان میں کہا فیلڈن علی اور یہ کہہ کر جیلر اپنی ٹیم کے ساتھ چلا گیا علی کی اس وقت پورے وارڈ کے اندر دھاک بیٹھ گئے مچھر رات کو اس سے ٹیکس کے وصول کرتا وہ شرم سے اپنا موں چھپاتا رہا لیکن علی اندر سے خوش نہیں تھا وہ محسوس کر رہا تھا کہ ابھی سے ایک طویل جنگ کا سامنا کرنا ہوگا اگلے دن جب صوبہ صوبہ کیا دن ناشتے پانی سے فاری وارڈن نے ان سے کچھ ہدایت دی پھر ایک سنتری بھی آگیا جو نے ریوڑ کی طرح ہانک کر باہر ایک سڑک کی خدائی کے لئے جانا چاہتا تھا کہ اچانک جیل کے عملے کے ایک اور سنتری اندر آیا اور اس نے زور سے پکارا اے علی کون ہے علی زاہد میں ہوں علی چونکا آجو تمہاری ملاقات آئی ہے سنتری نے کہا کون ہے علی نے پوچھا مجھے کا معلوم خود چل کر دیکھ لو سنتری نے جواب دیا اور علی بہت تجسس کے ساتھ سنتری کے پیچھے پیچھے چل دیا کیونکہ کافی عرصہ اس نے بچوں کی جیل میں بھی گزارا تھا اور یہاں آج اس کا دوسرا ہی دن تھا لیکن جب سے وہ جیل میں آیا تھا کوئی اس سے ملنے نہیں آیا تھا یہ پہلی ملاقات تھی کون ہو سکتا ہے علی سوچتا ہوں ملاقات کے لئے روانہ ہو گیا علی سوچتا ہے